کہ اچھا یہ سین اس سے مائچ ہو گیا فلانی چیز اس سے تھوڑی سی ملتی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا مزید انٹرس کی لگے ویڈیو پر ہلو اور ملکم گائز میرا نام تسخیر ہے ویڈیو جو دیکھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل بہت ہی دکھ پہنچانے والا لگا مجھے وائی تیرے بین او ایس ٹی اینڈ اپیسوڈس ریمووڈ فروم یوٹیوب اوکے اس کا ایکسپلینیشن دیکھیں گے اس کی وجہ دیکھیں گے کیونکہ میں نے صبح دیکھا تھا آج ہی صبح کی باتیں 5th of March کی صبح میں میں نے دیکھا اپیسوڈ 1 میں نے اپیسوڈ 20 سرچ کیا تو وہاں پر نہیں آیا پھر میں نے اپیسوڈ 1 سرچ کرنے کا باقی دوسرے اپیسوڈس آ رہے تھے 20 نہیں آ رہا تھا غائب مطلب یوٹیوب سے غائب میں شوق رہ گیا یار کہ ایسے کیسے ریمووڈ کر سکتے ہیں مطلب چینل والے ہرپل جیو والے کیسے ریمووڈ کر سکتے ہیں کنٹینٹ کو کچھ تو مسئلہ ہوا ہے کچھ تو بات ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹرینڈ کر رہا تھا انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی پھر میں نے اپیسوڈ 1 سرچ کر کے تو وہ بھی نہیں آیا تو یہ کیا ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناو بہت زیادہ افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فینس کی طرف سے بہت ساری کیوئیز آ رہی تھی اور میں خود بھی دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ کیسے ایک اتنا بڑا چینل اور اس کی اتنی اچھی اور اتنی زبردست کریشن کے اوپر کوئی دوسرا بڑا چینل کاپی رائٹ کلیم لگا کر وہ کنٹینٹ ریموو کروا سکتے ہیں میرے خیال سے آئی وز دو پائنر جس نے سب سے پہلی یہ بات ریس کی کہ ہاں یہ کنٹینٹ جو پاکستان میں تیرے بین ڈرامے کے اندر دکھایا جا رہا ہے یا پھر اس کا جو او ایس ٹی تھا وہ بہت زیادہ ریدھم کے اعتبار سے سوچا جائے تو میچ کرتا تھا جو بولی ووڈ کا گانا ہے تھکرا کہ میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی ریدھم میچ ہوتا تھا بٹ آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ وہ اس طرح کا میچ ہو رہا ہے یا اس طرح کا میوزک وہاں سے کوپی کر لیا گیا ہے کہ اس کے اوپر شاید آپ کوپی رائٹ کلیم دو اس طرح تو آئی کین نیم تھالزنڈس آف سانگز جو بولی ووڈ نے بنائے ہیں پاکستان کے ریدھم کو کوپی کر کے ہم اگر ان سب کے اوپر کوپی رائٹ کلیم لگائیں تو شاید آدھا بولی ووڈ کا کانٹینٹ ہی ختم ہو جاتا ہے سچ میں ایسا نہیں کر سکتے یہ ایک بہت ہی سٹوپیڈ ایکٹ کیا گیا ہے زی میوزک کمپنی ہے زی میوزک پبلیشنز کی طرح سے زی میوزک نے دیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے بین کی اپیسوڈ آئی کیس کے سکسٹین کے بعد سانٹین بھی ریموو کر دی گئی ہے ایٹین نائنٹین اور دونٹین بھی ریموو کر دی گئی ہے بہت زیادہ ان کا چل رہا ہے تیرے بین کا ویسٹی اور پھر ساتھا پریویس اپیسوڈز کو بھی ریموو کیا گیا ہے تو اس طرح سے اگر ہم ریدھم کی بیس کے اوپر کوپی ریٹ کلیم لگانے بیٹھیں گے تو پھر تو میرے خواہ سے یوٹیوب کے اوپر ایک اچھا خاصا کانٹینٹ ریموو ہو جائے گا ہاں ہم تھوڑا سا مسالہ لگانے کے لیے ویڈیوز میں سینز دکھاتے ہیں کہ اچھا یہ سینز اس سے میچ ہو گیا فلانی چیز اس سے تھوڑی سی ملتی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا مزید انٹرست نہیں لگے ویڈیو پر دیٹ ڈیزنٹ مین بہت زیادہ یوٹیوب پر ٹرنڈ کر رہا تھا اور پھر انڈیا میں اتنا زیادہ وہ وائرل ہو رہا تھا تو سوچو کتنی زیادہ ٹیم ہرٹ ہوتی ہے کہ جب ان کو یہ دیکھنے کو ملے کہ ان کا کانٹینٹ جو ہے ان کی جو محنت ہے وہ یوٹیوب سے ریموو کر دی گئی ہے اور یوٹیوب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی حالی میں جو بولی ووڈ کا سانگ ہے پتھان مووی کا بے شرم رنگ اس کے اوپر ہمارے سجاد علی نے کتنی آواز اٹھائی ہے کہ یار یہ میرے فلان سانگ سے کوپی کرتا ہے اس کا ردھم میچ کرتا ہے یہ میچ کرتا ہے وہ میچ کرتا ہے بہت یوٹیوب نے تو اس کو ریموو نہیں کیا کیونکہ یوٹیوب کو پتہ ہے کہ سجاد علی کا اپنا کوئی ایس ایچ بہت بڑا چینل نہیں ہے تو اس کو کیا میں ایسے دیکھوں کہ زی پبلیشرز کے چونکہ نائنٹی تھری یا نائنٹی فور ملین سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر تو that's why وہ زیادہ ورچ رکھتے ہیں یہ تو ایک بڑی یہی پولیسی ہوگی نا کہ جہاں پر آپ پھر شاید چھوٹے کانٹینٹ کریٹر کو وہ ویلیو نہیں دے رہے جو بڑے کانٹینٹ کریٹر کو دے رہے ہو تو بہت زیادہ دکھو رہے ہیں ہم سب دیکھو آن کرتے ہیں اس انڈسٹری سے چاہے ہم اس پر ریویوز بنا رہے ہیں چاہے ہم اس کے اندر ایکٹنگ کر رہے ہیں یا چاہے ہم یہاں پر اس کے اوپر آورال ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان کے جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانے چاہیے اور یوٹیوب کو ضرور کانٹینٹر کے اوپر ڈیک کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اگر ہم اس طرح سے مائنر ریدم کی بیس کے اوپر کانٹینٹ کو ریموو کرنے بیٹھیں گے تو پھر تو بہت سارے آپ انڈینز کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کتنے زیادہ پاکستانی سانگز کو کوپی کیا جاتا ہے تو چونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے پلاٹ فارم نہیں ہے تو بہت سارے ہیں مطلب وہ کانٹینٹ ایزلی یوز ہوتا رہے گا تو دیکھیں اگر تو اتنی سٹرک پولیسی رکھنی ہے پھر وہ دونوں سائٹس پہ ہونی چاہیے وہ پھر پاکستان کے بھی اینڈ پہ ہونی چاہیے کہ اچھا کہ اگر ہم کوئی چیز کلیم کر رہے ہیں تو وہ پھر یہاں سے بھی بات فوراں سنی جائے اور انڈینز کانٹینٹ کریٹر دنیا میں اتنے بڑے اس لیے ہیں کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہاں پر کوئی ایکسٹرارنری ٹیلنٹ نکل کے آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے سو سو ملین پہ چیلنز پہنچ رہے ہیں تھنگ ہے کہ وہاں پر پاپولیشن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر بیس کروڑا ہے تو ان کے تو شاید ایک سو بیس کروڑا وہاں پر عوام رہتی ہے تو کوئی بھی چیز مینر سی مینر اگر وہاں پر وائرل ہوتی ہے تو وہ ملینز میں جاتی ہے تو اس کو آپ ایسے کٹر نہیں کر سکتے کہ شاید کو وہاں پر ایکسٹرارنٹ جنریٹ ہو رہا ہے سوری ٹو سی بٹ میں بہت زیادہ ہرٹ ہوں اس ٹائم اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں بٹ آئی تینگ کہ پاکستان کی ایک بہت ایک سکریلیشن ہے تیرے بین کا اویس ٹی بہت اچھا ہے آنسلی سپیکنگ تھکرا کہ میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی اس گانے سے تو لاکھ گناہ بہتر ہے اگر آپ تیرے بین کا اویس ٹی سنو ہزار گناہ بہتر بہت ہی اچھا اویس ٹی ہے اور ڈرامے کے ساتھ اس کی تین کے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اسپیشلی فرم یوٹیوب کچھ کرو یا یوٹیوب کو بھی ایکشن لینا چاہیے ہمارے اویس ٹی کو ریورٹ کرنا چاہیے اتنا کوئی کوپی کا ایڈونٹ تنک سو کہ اس میں ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوپی رائٹ کلیم جو ہے وہ بڑے اچھے سے جسٹیفائی ہو سکے سو بھائیہ that's everything from my side آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے تیرے بین کی اپیسوڈز گائیوئیمی ہیں اویس ٹی نہیں مل رہا تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بھائیہ ہمارا کانٹینٹ بہت اچھا کانٹینٹ آئی وڈ سے کہ ریموو کر دیا ایز اینڈین مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے اس چیز کا کہ یار یہ ایک one sided چیز ہو گئی یار کہ ایک طرف کی سنی جاری ہے دوسری طرف کی نہیں سنی جاری ہے honestly میں بتاؤں تو claims ہوتے ہیں remove نہیں کی جاتی ہیں چیزیں لیکن claim بھی کیوں ہوگا ان کا اپنا کانٹینٹ ہے یار جیو والوں کا تیرے بین اتنا trend کر رہا ہے انڈیا میں number one trend کر رہا ہے یار یہ میرے دماغ بلکل blank ہو رہا ہے میں کہوں تو کہوں کیا کیا سوچوں میں اس بارے میں مجھے عجیب لگا جان کر یہ چیز زی میوزک نے مطلب انڈین چینل نے ایک remove کروایا یہ کچھ صرف میوزک کے بیس پر اس کے تھوڑے سے تھکڑا کے میرا پیار سے تھوڑے سے match کر رہا ہے ریدم حالانکہ نہ کہ lyrics match کر رہا ہے نہ کچھ اور match کر رہا ہے صرف تھوڑا جیسا tone bone match کر رہا ہے ایسے بہت سارے گانے بہت سارا content پڑھا ہوا یوٹیوب پر اور دوسری بات انہوں نے جو کہیے وہ بات بھی حقیقت ہے کہ انڈیا میں آئی دن آئی دن کروڑوں گانے ایسے ہوتے ہیں لکھوں گانے ایسے ہو چکے ہیں کروڑوں گانے کہ جو پاکستان کے گانوں سے same to same copy کیے ہوئے ہیں تھوڑا بہت lyrics change کر دیا پورے گانے کی beat music same ہے بہت کچھ ویسا ہی بنا کر تیار کر دیا سب کچھ copy کر دیا پورا پورا چھاپ دیا چھاپا فیکٹری میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہیں تو یار ان پر کچھ نہیں ہوا وہ z music نے remove کروا دیا تیرے بھی اتنا بڑیا drama یار اتنا بڑیا اس تھی زبردست چل رہا تھا اتنا trend کر رہا تھا انڈین پبلک کے میں نے comments دیکھے ہیں جا کر یار کہ ایسا کیوں کیا ہم ساتھ میں ہیں تیرے بھی ان کو support کر رہے ہیں اور ایسا پبلک کیا رہی ہے پبلک کو پسند آ رہا ہے ان کو دیکھنا ہے بولی وڈ میں تو بہت بہت گانی چوری ہوئے ہیں پورے کے پورے بہت گلت ہے بہت گھٹی آئے i hope کہ یہ سب کچھ matter solve ہو اور youtube کو بھی یہ دیکھنا چاہیے youtube بھی آ کے پٹی باندھ کر بیٹھا ہوئے دیکھنا چاہیے youtube کو check کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ اسٹی کی وجہ سے اپیسوڈ کو بھی اڑا دیا بھائی پورے پورے اپیسوڈ گائب کر دی ان کی جو شوٹنگ ووٹنگ ہوئی ہے اتنی محنت لگی ہے اسٹرینڈنگ میں جا رہا ہے وہ پورا بتائیے پوری محنت خراب کر دی ایسے کیسے کر سکتے ہو اتنی دھگری چوٹ اتنی دھگری چوٹ کیسے دے سکتے ہو آپ کسی کے دل کو میرے حساب سے بہت ہی غلط ہے بہت برا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیلنگز بتا سکتے ہو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی سائننگ آف